بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا فریج واقعی گیس لیکیج ہے یا نہیں بہت آسان ٹرک ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے جاکہ آپ لوگ کو یہ نولیج مل جائے گے کہ کس طریقے سے آپ اس چیزیں سمجھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے آپ دیکھیں یہ پیل کا فریج ہے اسپائر کمپنی کا اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ نیچے کی طرف کولنگ یہ نہیں کر رہا پر اوپر کی طرف کولنگ کر رہا ہے تو اب یہ پرابلم ہے اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے جیسے ہی میں نے اس کو پلگین کیا پلگین ہونے کے بعد سسٹم جو ہے میرا چلنے لگ گیا اور سسٹم ورکنگ کر رہا ہے گیس اس میں فیل بھی ہو رہا ہے لیکن نیچے کی طرف جو کولنگ نہیں آرہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں ڈاؤن سائٹ پر دیکھتا ہوں تو ڈاؤن سائٹ پر اگر آپ بہر کریں گے کمپنیزر کی سائٹ پر تو دیکھیں کمپنیزر کے پائپوں کی طرف سے کچھ انڈیکیشنز ہوں گی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کو نوٹس کرنی ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس کی ریلے ہیں تو ریلے کا تو کام نہیں ہے کیونکہ یہ تو چل رہا ہے آپ اور سے ان کے پائپوں کو دیکھیں اور سے یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور زیادہ یہ جو پائپ ہیں یہ گیس نکیش آپ دیکھیں کس طریقہ سے اس میں سے آئل لگا ہے اور پیچھے پیچھے بیک سائٹ پر لگا ہو جائے آپ اس کو بھی دیکھیں اتنے تیزی سے اس میں سے آئل نکل رہا ہے اور جب کبھی آپ کے فریج کے پیچھے کامپریزر کے ساتھ جو کنیکشنز اٹیچ ہوتا ہے ان پہ اس طریقے سے آئل زاہر ہو جائے گا اور اس میں کہ وہ گیس لیکیج ہے اور اس کو گیس بھرنے کی ضرورت ہے لیکن گیس بھرنے سے پہل اس کو ریپیرنگ کی ضرورت ہے جب کبھی آپ کسی ٹیکنیشن کو بلائیں تو کوشش کیجئے کہ آپ یہ نوٹس کیجئے کہ وہ ریپیرنگ پروپر طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ آپ کا کھڑا رہنا ضروری ہے بعض ٹیکنیشنز پن وال لگا کے چلے جاتے ہیں لیکن زیادہ طرح ایسا نہیں ہے ہر کوئی ٹاکے لگاتا ہے لیکن دیکھیں ٹاکہ لگانے کے بعد اگر کوئی ٹاکہ لی کرے جاتا ہے نیکس ڈے پہ یا دو تین دن بعد یا مہینے بعد اگر واپس سے اس میں آئل آجاتا ہے تو آپ یہ نوٹس کر کے ٹیکنیشن کو دوبارہ سے بھلا سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تاکہ آپ کی اکنالیجمنٹ میں یہ بات آ جائے کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو نوٹس کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیکنیشن کے بنانے کے بعد ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر آپ اپنے ریفیجیریٹر کی بیک سائٹ پر پائپوں کو ایک ندر چیک کر لیں اگر اس طریقے سے آئل ظاہر ہو رہا ہے تو آپ ٹیکنیشن کو دوبارہ کال کر کے بھلایا اور اس کو دکھائیں تو یہ ہی آج سکھانا چاہتا تھا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ میری اپلوٹڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے اور آپ ٹیکنیکل ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ سکیں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی